اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خور آپ کو تعدہیں ڈلی میں امیشہ سے ملاقات کی ہے سورف گاؤنگلی نے جہاں ارون جیٹلی کی مورتی کے انعوران پر یہ ملاقات ہوئی ہے ڈلی کے فروشہ کوٹلا اسٹیڈیم میں یہ ملاقات ہوئی ہے جیٹلی نے پارٹی کی طرف سے ہر ذمہ داری نبھائی اس موقع پر امیشہ نے یہ بات کہی جیٹلی راجنیتی میں سپورٹسمنٹ اسپٹ کے لیے جانے جاتے تھے جیٹلی نے سدن کی گرمہ کو کبھی گرنے نہیں دیا جینتا کی آواز کو مکھر طریقے سے رکھنے سے جیٹلی نہیں چونکہ میرے کیس میں جیٹلی نے اپنی چھوی کی پرواہ نہیں کی آپ کو بتا دیں کہ جیٹلی نے یہ بھی کہا بڑے بھائی کی طرح ہمیشہ میری مدد کی جیٹلی نے کیا کچھ کہا جیٹلی نے سنیے موڈی جی کے اننیا ساتھی رہے گہری دوستی رہی اور جب موڈی جی پردان منٹری بنے تب سب سے مہتپون منٹرالو کو انہوں نے نیترو تو کیا اور بہت اچھے طریقے سے نیترو تو کیا بھارت کے اندر جو آرثیق سودھار کی گتی تیج ہوئی وہ عرون جی کے سمائے میں ہی ریفورمز کو آگے بڑھانے کا کام عرون جی نے کیا جس کو دیش سدیو تک یاد رکھی گا جہاں تک کرکیٹ کا سوال ہے بھارتی کرکیٹ میں دو مہتپون گھٹنا ہے جس نے بھارتی کرکیٹ کو نئی دیشا دی ایک تو میچ کے رائٹس بیچنے کا جب فیصلہ کیا گیا ہے وہاں سے بھارتی کرکیٹ کو ایک بہت بڑا آگے بڑھنے کا موقع ملا اور دوسرا IPL IPL جب بنایا جانا تھا تو میرے جیسے کئی لوگوں کے من میں ہم تو دور سے دیکھتے تھے اس وقت میرا گجرات کرکیٹ ایسوسیشن سے بھی سمبند نہیں تھا دور سے دیکھتے تھے بہت سارے سوال من میں اگتے تھے اور کنفیوزن کے بگر انہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر IPL کا ایک مجبوت خاکا بنایا ہے اس کو لیگل آدھار بھی پردان کیا اور جو شروعات میں تھوڑے بہت پرسنو ہوئے اس میں بھی ان کی ہی نیتروتوک میں بنی ہوئی کمیٹی نے اس کو نیرست کیا نیرہ کرن کیا اور IPL پٹری پر چڑ چکی ہے اور دیش بھر کے ہزاروں یوہ کرکیٹر کو کرکیٹ کو کیریئر یہ ناتے اپنانے میں آج جرہ بھی جی جھک نہیں ہے